نمسکار دوستو میں ہوں شام سندر اور آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی بھارت جھارکنڈ سے پچھلے سبتہا ایک پریشان کرنے والی خبر آئی خبر یہ تھی کہ وہاں کے کوروہ دیواسیوں کو پچھلے سات مہینے سے راشن نہیں ملا تھا یہ راشن انہیں ڈاک یوجنا کے ذریعے ان کے گھر پر ہی پرابت ہونا چاہیے تھا لیکن گڑوہ زلے کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں انیس پریواروں کو پچھلے سات مہینے سے راشن نہیں ملا تھا اور کسی کو کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا پرشاسن کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی اگر کچھ ستھانی پترکاروں نے اس خبر کو باہر لانے کا کام نہیں کیا ہوتا ابھی کل ہی ایک سکھت خبر یہ ملی ہے کہ اب انیس پریواروں کو وہ راشن مل رہا ہے جو ان کو ملنا چاہیے تھا لیکن ابھی بھی یہ تیہ نہیں ہوا ہے کہ پچھلے سات مہینے اگر ان کا راشن بند تھا تو وہ کیوں بند کیا گیا تھا اس کی جواب دے ہی کس کی ہے کیونکہ یہ صرف ایک لاپروہی کا ماملہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے ایک گمبیر اپراد ہے کیونکہ جن آدیواسی پریواروں کی ہم بات کر رہے ہیں جس آدیواسی سمدائے کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ پی وی ٹی جی سمدائے ہے یعنی کہ وہ آدیواسی سمدائے ہے جو آدیواسیوں میں بھی الگ تھلگ ہیں جن کا وجود پہلے سے ہی خطرے میں بتایا جاتا ہے بھارت میں کل سات سو پانچ آدیواسی سموہوں کو جنجاتی کی سوچی میں جگہ دی گئی ہے ان سموہوں کی آبادی ساڑھے آٹھ پرتیشت سے دس پرتیشت کے بیچ بتائی جاتی ہے یعنی بھارت میں آدیواسی آبادی دس کروڑ سے زیادہ ہے دیش کے کئی بڑے آدیواسی سمدائے اب مکہ دھارہ کہہ جانے والے سماج کے اتنے قریب آ چکے ہیں کہ انہیں الگ کر کے دیکھنا مشکل ہے حالانکہ ان کی اپنی سنسکرتی دھارمیک اور ساماجک پہچان آستھائیں اور بیوستھائیں ہیں ان بڑے سمدائیوں کے علاوہ دیش کے کئی آدیواسی سمدائے ہیں جو جنسنکھا کے لحاظ سے چھوٹے سمدائے ہیں اس کے علاوہ یہ سمدائے آج بھی مکہ دھارہ کہہ جانے والے سماج سے ملنے میں جھجکتے ہیں ان کی جیوی کا مکہ دہ جنگل آدھارت ہے اور یہ ابھی بھی کھیتی کسانی میں اتنے ماہر نہیں ہوئے ہیں یہ آدیواسی سمدائے انڈمان دویپوں سے لے کر دیش کے کئی راجیوں میں پھیلے ہوئے ہیں سال انیس سو تیہتر میں ڈھیبر کمیشن نے سجھاو دیا کہ اس طرح کے آدیواسی سمدائےوں کو الگ سے پہچان دی جانی چاہیے ڈھیبر کمیشن نے انہیں آدم جنجاتی کا نام دیا کمیشن کی ریپورٹ کے آدھار پر انیس سو پچھتر میں آدم جنجاتیوں کی پہچان کا کام شروع کیا گیا اس کرم میں باون آدیواسی سمدائےوں کو آدم جنجاتی کے طور پر پہچانا گیا تھا سال انیس سو تیرانوے میں تیئیس آدیواسی سمدائےوں کو اور اس میں جوڑ دیا گیا سال دوہزار چھے میں انہیں پی وی ٹی جی یعنی وشے شروع سے پچھڑی جنجاتی کا نام دیا گیا تھا فلحال دیش کی پچھتر جنجاتیوں کو پی وی ٹی جی کہا جاتا ہے تو موٹے طور پر پی وی ٹی جی آدیواسی سمدائے آدیواسیوں کے وہ سمہوں ہیں جو ابھی بھی کسی طرح سے خود کو زندہ رکھنے کے سنگھرش میں اُلجھے ہوئے ہیں اپنے انبھاؤ کے آدھار پر آپ کو سمجھاؤں تو یہ وہ سمہوں ہیں جو جیوی کا یا روزگار کی تلاش میں شہروں کی طرف یا قصبوں کی طرف پلائن کرنے کی بجائے بھوجن کی تلاش میں جنگل میں جاتے ہیں ان آدیواسیوں کی وشیش جیون شہلی کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار نے ان کی پہچان پی وی ٹی جی کے طور پر کی اور ان سمدائیوں کے لیے الگ سے ٹارگیٹڈ یوجنائیں بنانے کا کام سرکار کرتی ہے اور ان یوجناؤں پر ہونے والا خرچ اٹھانے کی ذمہ داری پوری طرح سے کندر سرکار کی ہے جنگل سے ون اتپاد بیچنے کے لیے نہیں لاتے ہیں حالانکہ کچھ آدیواسی اب دھیرے دھیرے شہد جیسی چیزیں جمع کر کے بیچنے لگے ہیں لیکن ان چیزوں کو بیچنے کے لیے بھی وہ بازار نہیں جاتے ہیں بلکہ خریدار ہی ان کے گاؤں پہنچ جائیں تو وہ یہ چیزیں بیچ دیتے ہیں سرکار ان آدیواسیوں کے لیے الگ الگ یوجنائے بناتی ہے ان یوجناؤں میں جن کھشتروں کو شامل کیا جاتا ہے ان میں سکھشا آواز کھیتی کا وکاس پشوپالن سمودائے کے لیے سویدھائیں سورورجہ اور ساماجک سرکشہ شامل ہے جن آدیواسی سمودائیوں کو پی وی ٹی جی یا وشیش روپ سے پچھڑے آدیواسی سمودائے کہا جاتا ہے ان کی بستیاں گھنے جنگل میں درگم پہاڑوں میں بسی ہوئی ہیں ان بستیوں تک سڑک بنانا ایسے بھی مشکل کام ہے لیکن ونویبھاک کے کانون اس کام کو اور مشکل بنا دیتے ہیں ان بستیوں میں ابھی بھی بجلی اور پانی جیسی مول بھوت سویدھائیں نہیں پہنچی ہیں سڑک نہ ہونے کی وجہ سے کئی بار بیمار ویکتی اسپطال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتے ہیں ان آدیواسی سمودائیوں میں ششو اور ماں کی مرتیو در دیش کے باقی سمودائیوں باقی حصوں کی طلعہ میں بہت زیادہ ہے کپوشن اور ملیریا ان آدیواسیوں کے لیے جان لے و ثابت ہوتا ہے لیکن ان سب کے علاوہ ان آدیواسیوں کی دردشا کی ایک بڑی وجہ وستحپن بھی ہے ان کو جنگل سے نکال کر بہار بسانے کی کوشش بھی ہے سرکار سرکار نے اسی سال جنوری میں سپریم کورٹ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ دیش میں بھوک سے ایک بھی موت نہیں ہوئی ہے سرکار نے سرکار کے اس دعویٰ پر کئی سوال اٹھائے تھے ان سوالوں میں سے زیادہ تر کا جواب سرکار کے پاس نہیں تھا سرکار سپریم کورٹ کو کوئی وشیش ادھین یا آنکڑا نہیں دے پائی جس سے اس کا یہ دعویٰ پختہ ہوتا ہو یا ثابت ہو جاتا ہو دیش بھر میں بھوک اور کوپوشن سے موت کی خبروں کو خارج کرنے والے نہ جانے کس تقنیق سے آنکڑوں کا وشلیشن کرتے ہیں لیکن اگر کسی کو اس بات میں شک ہے کہ کوپوشن اور بھوک پی وی ٹی جی سمدائیوں میں موت کا ایک بڑا کارن ہے وہ ہمارے ساتھ چلے اور زمین پر حالات دیکھے تو جہاں تک کئی پی وی ٹی جی سمدائی یعنی کے وشیش روپ سے پچھڑے آدیواسی سموہوں کے لپت ہونے کے خطرے کا سوال ہے اس بارے میں ہم اور آپ سرکار اور پرشاسن یہاں تک کے انتاراستر اسطر پر بھی کئی سنگٹھن لگاتار چنتہ پرکٹ کرتے رہے ہیں ہم سب کو اس بارے میں خوب اچھی طرح سے پتا ہے سرکار نے ان آدیواسی سمدائیوں کی الگ سے پہچان کی ہے ان آدیواسی سمدائیوں کے لیے الگ سے پیسے کا پراؤدھان کیا جاتا ہے الگ سے یوجنیں بنائی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود زمین پر جب ہم جا کر دیکھتے ہیں تو حالات سدھرنے کی بجائے بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں اور ان میں سے کچھ وجہ ہم نے اپنے دوروں میں ان علاقوں میں نوٹس کی جب ہم وہاں گئے تو ہم نے یہ پایا کہ یا تو ان یوجناؤں کو صحیح سے لاغو نہیں کیا گیا ہے ان یوجناؤں کی صحیح سے نگرانی نہیں کی گئی ہے لیکن جو سب سے بڑی وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان آدیواسیوں پر بدلاو تھوپنے کی جلدبازی میں ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ آدیواسی بہت لمبے سمیں سے الگ تھلگ رہے ہیں اور ابھی بھی وہ مکھے دھارہ کہہ جانے والے سماد سے ملنے میں جھجکتے ہیں گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں جب جب آپ ان کی بستیوں میں ملنے جاتے ہیں چاہے آپ ادھیا پک ہیں چاہے آپ ڈاکٹر ہیں چاہے آپ سرکاری ادھیکاری ہیں یا پترکار ہیں وہ اپنی بستیوں سے جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں وہ آپ سے بات تک نہیں کرنا چاہتے ہیں اس لئے سب سے ضروری ہے ان کا وشواز ان کا بھروسہ جیتنا اور اس کے بعد ہی دھیرے دھیرے آپ ان کے حالات بدل سکتے ہیں لیکن ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ دھیریہ کے ساتھ کام کرنے کی بجائے ان کی مجبوری کو سمجھنے کی بجائے ان کی ضرورتوں کو سمجھنے کی بجائے ہم ان کی اس حالت کے لیے ان کو ہی یہ اپروچ شاید صحیح نہیں ہے ہمیں یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ ان آدی واسیوں کو مکھ دھارہ میں شامل کرنے کی ذمہ داری ہم نے لی ہے انہوں نے کوئی آگ رہے یا نرود نہیں کیا ہے کہ ہم انہیں مکھ دھارہ میں شامل کریں اس پورے انبھاؤ کے بارے میں ہم نے آج جو آپ کے سامنے جانکارے رکھے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کومنٹ باکس میں بتائیں اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ